ادھر لکنوں کے جانے مانے چکت سکھ پروفیسر سور اکاند نے دورداشن سے خاص باتشیت میں بتایا کہ لوگوں کو کورونا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سترکتہ کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے لیے کوئی وشیش دوا تو نہیں بنی ہے لیکن پھر بھی اس کا علاج سنبھو ہے اور مریض پوری طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں لکنوں کے مسئول سے کسک اور کیجی امی کے پروفیسر سور اکاند چی کتنی بیوستہ ہے اس کے علاج کی کیا کچھ آپ لوگ دیکھیں سرکار سرکار نے پوری بیوستہ کی ہے سب یہ سرکاری ہسپتالوں میں بیڈ ریزرب کیے گئے ہیں ہمارے یہاں بھی ایک آسولیشن وارڈ بنائے گیا ہے ہمارے یہاں جانچ کی صوبیدہ بھی شروع ہو چکی ہے ہمارے یہاں جانچ ہو رہی ہے بیسے تو نیشنل لیول پہ نیشنل انسٹیوٹ آف وائرالجی پونے میں ہے جہاں سے فائنل کنفرمیشن ریپورٹ لی جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں بھی جانچ ہو رہی ہے تو گھبلانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی ہمارا انڈیزینس طریقہ ہے گاؤں میں لوگ گمچہ رکھتے ہیں اس گمچے کی چار پرد بنائیے اور ناکموں کو ڈھک لیجے یہ تری لیئرڈ ماس سے زیادہ پروٹیکٹیو ہے گھر میں ماسک بنائیے بارہ گھنٹے اس کی آئیو ہوتی ہے وائرس کی صبح دن میں ماسک لگائیے گمچے کا شام کو گمچہ دھو دیجئے صبح پھر ماسک تیار آپ کا تو رییوزیبل ہے ایک بھی پیسہ خرچ ہوا نہیں ہوا دوسری بات یہ وائرس گرمی سے ڈرتا ہے تاپمان سے ڈرتا ہے تو ڈرائیے نا اس کو آپ تھوڑا دھوک میں نکلیے آپ زیادہ اے سی میں بیٹھیں گے ائر کنڈیشن میں زیادہ رہیں گے تو یہ آپ کو ڈرائے گا آپ کولڈرنگ پیئیں گے آئیس کریم کہیں گے اپنے گلے کا واطاوان تھنڈا رکھیں گے تو آ بیل مجھے مار وہاں کولنائیشن زیادہ ہوگا اگر آپ سوپ پیتے رہیں گے چائے پیتے رہیں گے کافی پیتے رہیں گے گنگنا پانی پیتے رہیں گے ہربل ٹی پیتے رہیں گے تو پھر اس کی حمت ہی نہیں گلے میں آئے گا تو گرمی سے مر جائے گا دوسرا صبح اور شام پانی اوبال کر بھاپ لے لیجئے مان لیجئے گلتی سے اندر چلا بھی گیا تو جب گرم گرم بھاپ لیں گے بھاپ سو ڈگری سینٹی گریٹ پہ بنتی ہے ڈگری سینٹی گریٹ پہ ہی مر جاتا ہے تو اس لیے گرم گرم بھاپ لیجئے بہت اچھا طریقہ ہے ایک بھی پیسہ خرچ ہوا آپ کے درشکوں کا نہیں ہوا نہ تو ماس کے لیے خرچہ کر آیا میں نے نہ بھاپ کے لیے کر آیا پیپر سوپ جب میں رکھئے سب رکھتا ہے دو روپے کا پیپر سوپ آتا ہے پیپر سوپ سمپل رکھئے سادھارا سابن سے بس تھوڑا رگڑ کے دھونا ہوتا ہے کم سے کم بیس سیکنڈ رگڑ رگڑ کے ہاتھ کو دھوئیے ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے بیس سیکنڈ رگڑ کے ہاتھ دھو لیجئے سابن ہو چاہے پیپر سوپ ہو آپ بلکل نشچند رہیے اس سے صاف ہو جاتا ہے تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان نہ کیے مست رہیے کورونا ورنا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے بہت ہی مہتمون جانکاری دیا آپ نے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیباد تو یہ تھے ڈاکٹر سورکان جی جو بتا رہے تھے کہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑی سے اتیات کی ضرورت ہے رام جی باچپے کے ساتھ بکاس سنگھ ڈیڈی نیوز لکھنو